اور حضرت مسیح کی پیشگوئی کی نسبت تو اور بھی مشکلات یہودیوں پر پڑیں جن سے وہ اپنے تہیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ وہ مسیح ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہ آوے مگر علیہ السلام تو اب تک نہ آیا اور خدا کی کتاب میں یہ شرط تھی کہ وہ سچا مسیح جو خدا کی طرف سے آئے گا ضرور ہے کہ پہلے اس سے علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آجاوے حضرت مسیح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فکرے سے مراد مسیحلِ علیہ السلام ہے نہ کہ اصل علیہ السلام مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے ہمیں تو اصل علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جائے پھر ماں سیوا اس کے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعویٰ راستی پر مطنی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ہی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا بلکہ اس سچے ہیرے کی طرح جس کے ہر ایک پہلو میں چمک نمودار ہوتی ہے وہ دعویٰ بھی ہر ایک پہلو سے چمکتا ہے سو میں زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح مہود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا اور نیز مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا قریباً ستائیس برس سے ہے یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب براہینِ عمدیہ ابھی تعلیف نہیں ہوئی تھی اور پھر براہینِ عمدیہ کے وقت میں وہ دعویٰ اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جس کو چوبیس برس کے قریب گزر چکے ہیں اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی قذاب ہو وہ ایسی بدذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے تب ان مرتقب نہیں ہو سکتا ماں سوائے اس کے اس بات کو کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً ستائیس برس سے خدا تعالیٰ پر استرحہ کرتا ہے اور ہر ایک صبح و اپنی طرف سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے پیشگوئیاں تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منصوب کرتا ہے اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا اور خدا اس کو ایک لانتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لئے تجویز کرتے ہیں پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا من جانے بلہ ہونا بپایہ ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی براہین احمدیہ کے زمانہ میں جبکہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتاب کو تعلیف کر رہا تھا اور بجوز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند پیشگوئیاں فرمائیں جو اسی تنہائی اور غربت کے زمانہ میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئیں اور وہ یہ ہیں یا احمدی انت مرادی ومئی سروں کا سر ری انت منی بمنزلت توہیدی وتفریدی فہانا انت آنا وطورف بین الناس انت منی بمنزلت اللہ یعلمہ الخلق ینصرک اللہ ہو فی مواطنن انت وجیہن فی حضرتی اخترتک لنفسی وَإِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا یَنصُرُكَ رِجَالٌ نُوحِ لَيْهِمْ مِنَ السَّمَا یَاتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجِّ النَّمِيْكِ یَاتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّ النَّمِيْكِ وَلَا تُصَعِرْ لِخَلْكِ اللَّهِ وَلَا تَسْعَمْ مِنَ النَّاسِ وَقُلْ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اصحاب الصفحہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا اصحاب الصفحہ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيذُ مِنَ الدَّمِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اِنِّي جَائِلُكَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ يَقُولُونَ أَنَّا لَكَ هَذَا قُلِ اللَّهُ عَجِيبُ لَا يُسْعَلْ أَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْعَلُونَ وَيَقُولُونَ اِنْ هَذَا إِلَّا اَخْفِلَاقِ قُلِ اللَّهُ سُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْزِهِمْ يَلْعَبُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ يَاسِمُكَ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَاسِمُكَ النَّاسِ اِنَّكَ بِعَيُنِنَا سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَقِّلِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِقَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ التَّيِّبِ شَاتَانِ تُزْبَحَانِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَعَسَانْ تَقْرَحُ شَيَنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيَنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے تیرا بھید میرا بھید ہے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید پس وہ وقت قریب ہے جو تیری مدد کے لیے لوگ تیار کیے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی مجھ سے پڑا ہے کچھ سے پڑا ہے نیمیر اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی خدا ہر ایک میدان میں تجھے مدد دے گا تو میری جناب میں عزت رکھتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا میں بہت سے لوگ تیرے تابے اور پیرو کروں گا اور تو ان کا امام کیا جائے گا میں لوگوں کے دلوں میں الہام کروں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں دور دراز اور امیق راہوں سے تجھے مالی مددیں پہنچیں گی لوگ تیری خدمت میں دور دور کی راہوں سے آئیں گے پس تجھے لازم ہے کہ ان سے بدخل کی نہ کرے اور ان کی کسرت اور امبو اور خوش در خوش آنے سے تھک نہ جائے اور یہ دعا کیا کر کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تجھ سے بہتر اور کوئی وارث نہیں خدا اصحاب سفہ ترے لئے مہیا کرے گا اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب سفہ ہیں تو دیکھے گا کہ ان کے آنسو جاری ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے میں تجھے زمین میں خلیفہ بناوں گا لوگ تحقیر کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ان کو کہہ دے کہ وہ خدا عجیب قدرتوں والا خدا ہے جو کام وہ کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اور وہ ہرے